اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل غلام احمد رضا یاد رہے پوری نیوز پورا ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو پوری جانگاری حاصل ہو سکے آج ہم لے کے آئے ہیں ویڈیو یعنی ناروے کی سرزمین پر اسلام مخالف قرآن مخالف جو کام کیے گئے ہیں اور اس سرزمین پر ایک مرد مجاہد جو اپنے جان پر کھیل کر دشمنان اسلام اور دشمنان اللہ رسول کو محتور جواب دیا ہے اس سلسلے میں پوری ریپورٹ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں یاد رکھے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اللہ تعالی کا فرمان نہ بدلے گا تم لاکھ کرو کوشش قرآن نہ بدلے گا گولی سے اُرے چاہے سولی پہ چرہے لیکن شہدہ محمد کا ایمان نہ بدلے گا قرآن پاک کا فیضان عام زندہ بعد شراب عشق رسول عنام زندہ بعد آخر میں آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے ناروے میں اسلام مخالف مظاہرے کے دوران ایک مسلمان نوجوان الیاس کی بہادری شوشل میڈیا پر خبروں کی زیرت بن گئی ہے ناروے میں دشمنان اسلام مخالف تنظیم کی جانب سے یعنی نعوذ باللہ قرآن پاک کو جلانے کی تقریب کا احتمام کیا گیا یہ تقریب ناروے کے ایک چرچ کے سامنے مناقض ہوئی اسلام مخالف تقریب کے دوران جیسے ہی ایک لیڈر کی جانب سے قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا تو ایک مرد مجاہد الیاس نامی میدان میں آیا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس پر جھپٹ پرا اسی دوران ان کی پولیس والوں سے بھی اس نوجوان کو روکنے کے لیے آگے بڑھے لیکن اس نے پوری بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس شخص کو بھاگنے پر مجبور کر دیا مسلمان نوجوان جس کا نام الیاس ہے اس وقت شوصل میڈیا سارفین کے آنکھوں کا تارہ بن گیا ہے جب وہ قرآن مجید کی بے حرمتی دیکھتے ہوئے خود پر قابو نہ رکھ پایا اور بھرپور انداز میں اسلام کی جانب مہلی آنکھ سے دیکھنے والوں کے حوصلے پست کر دیے الیاس کو سوشل میڈیا پر نوجوان اسلام کے ہیرو کے نام سے خوب خوب پرینڈ کر رہا ہے اور سارفین کی جانب سے نوجوان کے اقدام کو خوب سراہ جا رہا ہے اس دوران پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے نوجوان کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جبکہ دشمنان اسلام گروپ کے چند ارکان کو بھی گرفتار کیا گیا بدقسمتی سے ابھی تک کسی بھی مسلمان ملک کی جانب سے اس واقعہ پر کوئی رد عمل نہیں دیا گیا جبکہ سوشل میڈیا پر پوری دنیا کے مسلمان اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں برادران ملت اسلامیہ آپ آخر میں پورا ویڈیو دیکھیں کہ کس انداز میں اس مرد مجاہد نے دشمنان اسلام پہ جھپٹ کر قرآن پاک کو بچانے کی برپور کوشش کی اللہ رب العزت اس مرد مجاہد کو سلامت رکھے اور دشمنان اسلام سے دشمنان اسلام کے حملوں سے اور دشمنان اسلام کے وار سے اس کو محفوظ رکھے برادران مجاہد